عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب قیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بات سانے آپ کو مل سکے اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے گھریلو مسئلہ گھریلو پریشانی جادو چینلات کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو ضرور اپنی اس پہن کو یاد کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ضرور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اس سے پہلے آپ کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آتیس کی طرف لے کر چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت عائشہ سے حضرت عائشہ سے بھی یہ مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اور صحابہ اکرام سے بھی ہے اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کریں اور اس کی نیت شوہر کی پونچی برباد کرنے کی نہ ہوں یعنی یہ سارا پیسہ برباد کرنے کی نہ ہوتا بہت سی ایسی خواتین مرد کے ہوتی ہیں کہ وہ بس کہتی ہیں کہ شوہر اپنے والدین کو نہ دے دے بہن بھائیوں کو نہ دے دے کوئی سیوینگ نہ کر لے یا کوئی ایسا تو ہم برباد نہیں ایسا نہیں اس کے مطلب وہ اپنی شوہر کی جمع بھونجی جو ہے برباد نہ کر تو اسے خرچ کرنے کا سواب ملے گا شوہر کو بھی اس کا سواب ملے گا کیونکہ اس نے کمائی ہے اور خزانجی کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ سواب کی نیت سے دوسروں کو ایک ذرہ برابر بھی دیتے ہیں تو یقین مانے اس کا بھی اللہ پاک سواب دیتے ہیں اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں یہ حدیث بہت زیادہ جو ہے صحابہ اکرام سے بھی منصوب ہے اور یہ ویسے بخاری شریف کی حدیث ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ جب حدیث سنتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ وہ بخاری شریف سند والی ہے آج کل بہت سے لوگ توبہ نوز بلاللہ پاک ماف کرے بہت سے اسی باتیں خود سے بنا رہے ہیں تو سنت کی احادیثوں پر جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ اس کا سواب ہے نہ کہ آپ ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کی احادیث سنیں وہ احادیث نہ ہو تو پھر انسان گناہ میں آ جاتے ہیں آج جب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا ہر کوئی آپ کی بات مانے گا ہر کوئی آپ پر مہربان ہوگا آپ کو پیارے جو آپ سے روٹ کر جا چکے ہیں جو ناراض ہیں جو آپ سے محبت نہیں کرتے چاہت نہیں کرتے جو آپ کو بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہیں جو آپ سے بہت ناراض ہیں سالوں سے ناراض ہیں دور ہیں ملک سے باہر ہیں ان کو دیوانہ بنانے کا تڑپانے کا ان سے جو ہے آپ دلی انس رکھتے ہیں نہیں کریں وہ کی قدر نہیں کرتے ان کو اپنا بنانے کا یہ وظیفہ ہے 111 مرتبہ آج جو میں آپ کو اس میں مبارک بتانے لگی ہوں آپ وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ طریقے سے کرتے ہیں اور جو میں عمل اس کے بعد بتاؤں گے اگر وہ آپ طریقے سے کرتے ہیں تو کامیابی کی کامیابی اور کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سورہ جو ہے اخلاص کل ہو اللہ ہو احد آپ نے پڑھنی ہے اب آپ اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ اختیار کریں آپ نے کیل لینی ہے ایک کیل آپ نے لینی ہے کیل کے پر پڑھائی کریں اب کیل ایک ہی لیں پڑھائی جو آپ نے سورہ خیال کی کرنے وہ 101 مرتبہ نام لے کے کریں اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کریں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام اس کی والدہ کا نام نہیں پتا تو آپ اس کے جگہ امہ ہوا بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نمبر تین روشنی نہ ہو جس جگہ وہاں پر عمل کریں شور نہ ہو روشنی نہ ہو اگر روشنی ہے بھی تو بہت کم ہو جیسے کینڈل موبتی کی روشنی ہوتی ہے کیل کے اوپر آپ پڑھائی کریں دم کریں کسی اونچی جگہ صبح اٹھ کے وہ کیل دیوار میں لگڑی میں ٹھوک دیں وہ کیل آپ جتنی آپ نے کسی کے اندر طلب ایک دن کا یہ عمل ہے واضح آپ کو فرق پتہ لگ جاتا ہے جیسے کیل آپ دیوار میں لگا دیتے ہیں یہ کسی لکڑی میں لگا دیتے ہیں اونچی جگہ بھی آپ یقین مانیں کہ آپ مطلب کہ آپ کو جب لگے آپ نے اپنے پیارے کو مسخر کرنا تو مطلب کہ اتنی کیل دیوار میں لگائیں کہ آدھا حصہ واہر آدھا حصہ اندر ہو ٹھیک جب بھی آپ کو کمی محسوس ہو محبت کی چاہت کی اس پیارے کی طرف سے تو اس کیل کے اوپر ایک دفعہ زور سے پھر کوئی چیز مارے ایک دن کا عمل اتنا بقرار اتنی محبت کہ آپ کی سوچ کیل پاک ہونی چاہیے کیل نیا ہونا چاہیے کیل سٹیل کا ہونا چاہیے لوہی کا بھی ٹھیک ہے لیکن سٹیل کا کیل دیوار میں لکڑے میں سانی سے لگ جاتا ہے نمبر دو جائز کام کے لئے کریں میہ بیوی یا پھر رشتوں کی بندش کے لئے عمل کریں جس کے گھر رشتے نہ آرہے ہیں وہ عمل کر کے یہ کیل آجائے گا آپ یہ عمل کریں اگر آپ کوئی کاروباری سلسلے میں یا کسی کو مہربان کرنا کسی سے اپنی بات منوانی ہے کوئی آپ سے ناراض ہے کوئی آپ سے بات نہیں کرتا تو یہ عمل کر کے جانے سے پہلے کسی کو منانے کے لئے یا کسی کو مہربان کرنے کے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مناغر آپ کر لیتے ہیں باپ وزو اور جائن ماس اگر حاجت کے پڑھ کے آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی نہ امید ہوئی اسے کے ساتھ اس پہن کو اجازت دیں دھوم بیاد رکھے گا اللہ حافظ